السلام علیکم الرحمن hope you all are doing good so todays video is aboutennial find and foot cream review میں نے اپنے پچھلے vlog میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے packages mall کی outlet سے ہیental buy کیتھی اور پھر میں نے کہا تھا کہ میں اس کو ہد سے پہلے use کروں گی اور تھوڑی time کے بعد اس کے result زنگے کے بعد己و دیکھنے کے بعد 데 spatρι میرے دوں گی سو سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کی یہ confirm and clear کر دوں کہ ہر کوئی یہ اس لئے purchase کر رہا ہوتا ہے کیونکہ لکھا ہوتا ہے ا preaching수 careف سید گنی hand and foot whitening cream ہر کوئی اس لئے ہرید رہا ہے کیونکہ یہ وائٹننگ کریم ہے سو آئی شوڈ بائیٹ لیکن اس کا ایسا کوئی سین نہیں ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے فوٹ اینڈ ہینڈ کریم پیکجنگ ہے وہ بھی اچھی تھی آئی لائک اٹ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ اس میں بتاتے ہیں کہ ہنی پپایا کوکونٹ اس طرح کی چیزیں ایڈ ہیں ہنی وہ سکن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ سکن کو مویسترائز کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ایکنے ڈارک سپورٹس بغیرہ سے بھی فائٹ کرتا ہے اوورال تو جی اس کے پوزیٹیو ہی ریویوز تھے میں ویب سائٹ پر بھی چیک کر رہی تھی اس کے ریویوز اور میں نے ہوت سے بھی یوز کی تھی تو اچھی کریم ہے اور جن لوگوں کو جو ہے وہ ڈرائی سکن کا زیادہ ایشو ہے وہ یہ بائی کر سکتے ہیں اس کی پرائز ہے جی 300 روپیز اور یہ ایک کانٹینر اس طرح سا ہوتا ہے اچھا ہے اس کی پیکجنگ اور جو ہے نا اس کے ریزلٹس بھی کچھ اس طرح سے ہیں کہ بلکل جیسے آپ ونٹرز میں لوشن وغیرہ لگاتے ہوتے ہیں یا آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو مویسترائز کر دیتا ہے اور اس کی جو تھوڑی سی فراغرنس ہے نا وہ تھوڑی تیز ہے یعنی کہ اس کی تیز سمیل ہے جن لوگوں کو تیز سمیل والے پروڈکس اچھے نہیں لگتے تو پھر ان کے لیے یہ اچھی نہیں ہے اور جو چاہتے ہیں کہ فراغرنس فری پروڈکس ہم یوز کریں تو پھر وہ دوسرے لوشن بغیرہ بائی کر سکتے ہیں اور یہ کریم صرف ایک مویسترائزر کے طور پر ایکٹ کرتی ہے اس سے وائٹننگ افیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا اور دو موسٹ امپورٹنٹ تنگ ہے کہ آپ اس کو اپنے فیس پہ نہ اپلائے کرو کیونکہ اس کے اوپر پہلے ہی لکھا ہے ہینڈ اینڈ فوٹ کریم ہے تو یہ تھوڑی سی نہ تھک ہوتی ہے اور تھوڑی گریسی بھی لگی تھی مجھے اور بہت تھوڑی کونٹیٹی میں یہ یوز ہوتی ہے فیس پہ میں آپ کو لگانے سے اس لیے منع کر رہی ہوں کیونکہ یہ اویلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا فیس جو ہے نا بہت اسے گریسی ساتھ جس طرح موگ پہ پتا نہیں کیا لگا لیا ہے فیل ہوتا ہے لیکن ہاتھوں اور پاؤں کی سکین بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ اچھی ہے بہت بیسٹ ہے انسٹرگرام پہ بھی مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہینڈ اور فوٹ کے لیے کوئی اچھی سی کریم بتا دیں تو میں نے پھر انہی کے کہنے پہ یہ بائی کی تھی سیدگنی کے ویسے تو پروڈکٹس اچھے ہوتے ہیں لیکن میں نے اس سے پہلے میں نے ڈرک سرکلز کریم پہ بھی ریویو دیا تھا جس کے مجھے کوئی ریزلٹس نظر نہیں آئے تھے بہت یہ کریم پھر بھی اچھی ہے یعنی کہ بیسٹ ہے لیکن فیس پہ آپ نہیں اپلائے کرو گے صرف ہینڈ اور فوٹ کریم کا اگر جو پوچھ رہے ہیں تو یہ ان کے لیے ہے اگر ان کے آس پاس سیدگنی کے آٹلیٹ ہے تو وہ وہاں سے جا کے خود سے بائی کر سکتے ہیں ان کو پھر ڈیلیوری چارجز جو ہے وہ پیر نہیں کرنے پڑیں گے گرنا پھر میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں جن لوگوں نے آن لائن آرڈر کرنا ہے وہ وہاں سے آرڈر کر سکتے ہیں اس کے آپ کو ڈیلیوری چارجز دینے پڑیں گے تو آپ کو تھوڑے زیادہ چارجز ہوں گے ویسے سیدگنی پہ سیل بھی لگتی رہتی ہے تو آپ وہ نوٹیس میں رکھو کہ کب سے لگے گی اور آپ کو تھوڑے ڈسکاونٹ میں چیزیں مل جاتی ہیں پھر and i tried my best to give the honest review of this product so that was it اور don't forget to subscribe my channel